امی اچھا وہ موجود ہیں اور وہ ایک سائٹ پر بیٹی ہوئی ہیں ادھر آئیں ذرا سامنے آئیں اللہ کرے ہر باپ کو ایسی خوشی ملے میرے یہ سب بچے حافظ ہیں فاطمہ سے میں یہ پوچھتا ہوں کہ میں آپ سے کیا پوچھو یہ تو کسی اور دنیا کی مخلوق لگ رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین فدادیل آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج میں آپ کو ایک ایسی فیملی سے ملانے جا رہا ہوں جو پڑی لکی فیملی ہے پڑی لکی فیملی یہاں آپ نے بہت دیکھی ہیں لیکن یہ پوزیشن ہولڈر فیملی ہے آج پشاور بورڈ نے انٹرمیڈیٹ کے نتائج کا اعلان کیا ہے اور آج ہم ایک خوش قسمت والد صاحب سے بات کریں گے پشاور ہائی کورٹ میں آپ وکیل بھی ہیں اس میں گرامی کیا ہے جی آپ کا میرا نام جیس سید مسعود شاہد بکیٹ ہے اور میری جو بیٹھی دوسری دفعہ بورڈ میں پوزیشن ہولڈر ہے اس کا نام سیدہ جویریہ مسعود ہے جویریہ آج کڑی ہے ادھر ہی ہے یہ جویریہ مسعود ہے جویریہ صاحبہ مبارک ہو بہت بہت کیسا پڑھتی تھی کس طرح پڑھتی تھی اپنے جیسے جو باقی بچے ہیں ان کو ذرا بتائیں کہ کس روٹین سے پڑھتی تھی روٹین تو ہماری بہت ٹف ہے کیونکہ ہمارے صرف سکول کا ہم نہیں پڑھتے کالج کا نہیں پڑھتے کیونکہ ہم ساتھ علم بھی کر رہے ہیں اور ہمارے لئے بہت زیادہ ٹف ہوتا ہے اس سے پہلے ہم نے حفظ کیے اس کے بعد ہم سکول کی طرف آتے تو ہمیں ون ٹو تری تک نہیں آتی ہم فیفت کلاس سے پہلے ون ٹو تری سیکھتے اس کے بعد ہم نے اتنی اچیفمنٹ ناصل کیے تو اتنا آسان ہے یہ بنسبت دوسری سکول کے ہمارے لئے بہت پڑھنا مشکل ہوتا ہے اور پھر ڈبل سبجیکٹس کا پڑھنا دبل اس کو لے کر چلنا یہ بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے لیکن یہ ہماری پیرنٹس اور ہماری ٹیچرز کی محنت ہوتی ہے جس کے وجہ سے ہم یہ پھل پاتے ہیں یہ مینج کیسے کرتے تھے گھر کے کام بھی کرتی ساتھ ساتھ کے نہیں کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں سکول کا بھی پڑھتے ہیں علم کا بھی پڑھتے ہیں ساتھ ہیفز کی دورائی بھی ہوتی ہے ہماری سکول میں رات کو تین دن دوچ تک سونے کا قربان کریں گے ہم سونا کم کریں گے تب ہم محنت حاصل کریں گے اچیومنٹ کریں گے ایسے نہیں ہو سکتا تو بچے بڑے پریشان رہتے ہیں موبائل سے ان کو فرصت نہیں ٹیبلٹ سے کمپیوٹر سے انٹرنیٹ سے فرصت نہیں ہے تو آپ کے بھی اس طرح کے شوق ہیں کہ نہیں ہیں جی اس کو بھی میں ٹائم دیتی ہوں لیکن فضول قسم کی نہیں انٹرنیٹ فضول نہیں ہوتا اگر آپ اس کو صحیح طریقے سے استعمال کریں تو اس سے بھی بہت زیادہ نالج حاصل ہوتی ہے اور اگر میں اس کو فضول ٹائم میسٹ کروں اس پہ انٹرنیٹ پہ میں ڈرامے دیکھوں فلمیں دیکھوں تو اس سے تو کچھ حاصل نہیں ہوگا وقت کا زیادہ ہوگا اور کچھ نہیں ہوگا تو اسے بھی میں بہت زیادہ میں نالج حاصل کی ہے میں اس سے بھی سیکھتی رہتی ہوں جو ٹوپک سمجھنا ہے ٹیچرز تو بہت محنت کرتی سمجھنا ہے اب اس سے پوچھ لیتی ہوں اس سے سمجھنا ہے پھر میں گوگل پہ سرچ کر لیتی ہوں تو انٹرنیٹ تو بہت فائدہ دیتی ہمیں اور یہ جو آپ اتنا اتنا جو آپ پڑی ہیں انسپیریشن کہاں سے تھی آپ کے والد صاحب کو دیکھ کے زیادہ مدد وہ پڑھتے تھے کسی اور سٹوڈنٹ کو یعنی آئیڈیال آپ کو کون تا ہے اس حوال سے کہ نہیں خود بخود آپ نے محنت شروع کی ٹیچر بھی ہماری ہے ہر وقت جو ہمیں انسپائر کرتی رہتی تھی اور ابو بھی میرے ہیں کہ گاؤں جو نشلے قبیلے سے نکلیں اور اتنے بڑے ایڈوکیٹ بن گئے اور ٹیچر بھی ہماری اپنی کہانیاں میں سناتی تھی جسے ہم بہت زیادہ انسپائر ہوئے ہیں اچھا آپ کی والدہ بھی ٹیچر ہے وہ یہاں موجود ہیں جی جی امی اچھا وہ موجود ہیں اور وہ ایک سائٹ پر بیٹی ہوئی ہے ادھر آئیں ذرا سامنے آئیں تو ماشاءاللہ بہت مبارک ہو جی آپ کو آپ نے زیادہ محنت کرائی ہے یا انہوں نے زیادہ محنت خود کی ہے جی میرے بچے ماشاءاللہ یہ بیٹیاں میری خود ہی بس زیادہ محنت کرتی ہیں اور اب آج کل تو یہ نیٹ سے وہ کرتی ہیں ریسرچ کر کے تو کچھ نہ کچھ یہ معلومات ان سے حاصل کر کے کرتی ہیں خود سٹیڈی کرتی ہیں رات کو صرف اٹھانا پڑتا ہے کیونکہ یہ اکثر جو ہے دو بجے کے بعد اٹھ کے پڑھنا پسند کرتی ہیں یہ بلکل خاموشی ہو نا اس وقت یہ تو کسی اور دنیا کی مخلوق لگ رہی ہے لیکن اس کو اٹھارا بہت ہی مشکل اٹھتی ہے آسانی سے نہیں ہے بس اس کو اٹھاتے ہیں ہم یہ بس کوشش صرف کیے باقی تو یہ خود کرتی ہے باقی بھی آپ کی کسی بیٹی نے پوزیشن لیے جی میں حلیمہ مسعود نے حلیمہ حلیمہ سامنے آجائیں ادھر آجائیں اچھا آپ نے اپنی بہنوں آپ بڑی ہیں کے وہ بڑی ہیں یہ بڑی ہیں اس نے پہلے میٹرک ٹاپ کیا پھر اس نے کیا پھر اب یہ سیک انڈیا میں آجائے یہ بتائیں دوبارہ میٹرک یہ جی میرے جو پوزیشن جویریہ مسعود ہے یہ اس نے پہلے میٹرک میں پوزیشن لیے اس کے بعد ان سے انسپائر ہو کے یہ دوسری میری بیٹی ہے حلیمہ مسعود پھر انہوں نے پوزیشن کمپیٹیشن میں لیے پھر ان کے ساتھ یہ پھر کمپیٹیشن میں آگئے پھر انہوں نے تیسری دفعہ اپنے بہنوں میں کمپیٹیشن ہے پھر پوزیشن اس نے لیے اور آپ کی بیٹیاں ہیں ساری یہ ساری میری بیٹی الحمدللہ یہ ان کی ٹیچر ہے یہ میرا چھوٹی بیٹی ہے سیدہ اور یہ بچہ کون ہے یہ میرا بیٹا ہے سید زین علا بیدین ان کو سمجھ لیں زین علا بیدین زین علا بیدین خوشی ہو رہی ہے خوشی ہو رہی ہے بہت خوشی ہو رہی ہے خوشی صرف ہو رہی ہے کہ آپ نے بھی پڑھنا ہے انشاءاللہ میں بھی پڑھوں گا مقابلہ ہوگا انشاءاللہ یہ گھر میں جو مقابلہ ہوتا ہے بڑا شاندار ہوتا ہے میں ایک بات ایک میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی وصاستیں یہ جو میرے جو جتنی بیٹیاں ہیں یہ میرے سب سے چھوٹی بیٹی ہے سیدہ فاطمہ تو زہرہ لیکن میں آپ کی اس کے سامنے میں کہتا ہوں کہ یہ سپر ڈپر انٹیلیجنٹ ہے یہ الحمدللہ یہ چٹی میں پڑھتی ہے یہ ان کی پرنسپل بھی کڑی ہے ویسے شکل سے یہ نہیں لگ رہی لیکن یہ اتنی قابل ہے کہ ماں خدا نظریبت سے بچائے ماشاءاللہ آپ ان سے کوئی بات پوچھیں تو ان سے زیادہ آپ کو یہ بولٹ جواب دیں تو میں ان سے یہ پوچھتا ہوں فاطمہ سے میں یہ پوچھتا ہوں کہ میں آپ سے کیا پوچھو کچھ ملنے اچھا وہ ہے کس کلاس میں پڑھتی ہے میرے نام سیدہ فاطمہ تظہرہ میں امہ کلاسکس میں پڑھتی ہوں اور میں ماشاءاللہ سے حافظ ہوں اور انشاءاللہ ان سے میں نے بین سے سکھائے کہ میں بھی بورٹ میں پوزیشن حاصل کروں گے اور اپنے پیننٹس کا سر انچہ کروں گے اور اپنے پیننسپل کے از اوقات پر پوری اتریں گے انشاءاللہ والد صاحب وکیل ہیں تو آپ سب نے بھی وکیل بننے کا ارادہ باندھا ہے یا کوئی اور ارادہ ہے میں انشاءاللہ ہر بچہ ڈاکٹر بنتا ہے اچھا یہ جب بچے پڑھتے ہیں ناظرین تو ایک تو گھر کا ماہول ہوتا ہے اور پھر سکول کا ماہول ہوتا ہے وہ بہت کاؤنٹ ہوتا ہے کس سکول سے ہیں یہ بچیاں اور پرنسپل صاحبہ ادھر ہی موجود ہیں آپ اپنا تعرف بھی کرائیں اور ذرا یہ بتائیں اس فیملی کے حوالے سے بھی خصوصاً اور باقی اپنے سکول کے حوالے سے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں اکراو فاس سکنڈری سکول پشاور زون کی پرنسپل میں آپ سے مخاطب ہوں اور جو ہماری بچی ہیں مس جویریہ انہوں نے بورٹ میں تھرڈ پوزیشن لی ہیں جو کہ ہمارے لیے بہت ہی زیادہ ایک پراؤٹ فل مومنٹ ہے اچھا اس فیملی کے حوالے سے آپ نے سپیشلی پوچھا میں کہتی ہوں ایک تالی ایک حادثے نہیں بشتی جتنی آپ منیجمنٹ کو اچھا لے کے چلیں جب تک آپ کے ساتھ پیرنٹس کا تاؤن نہیں ہوتا وہ بچے کبھی بھی پوسیجر نہیں لے سکتے ہم تھنکفل ہیں ٹائم ٹو ٹائم ان کے پیرنٹس نے رسپونس دیا ہمیں بار بار وزیٹ کرتے رہے ہیں تو اسی لیے بچیاں بھی ساتھ میں ان کا انٹرسٹ بڑھتا ہے پیرنٹس بھی انواللو ہیں ٹیچرز بھی تو ہم ان کے واقعی مشکور ہیں اور میں پراوٹلی کہتی ہوں کہ یہ اسی فیملی سے ان تینوں بچیاں ہماری اسکول کی بچیاں ہیں تمام نے ان تینوں نے پوزیشن لی ہیں بورڈ میں تو ہمارے لیے یہ واقعی ایک پراوٹفل مومنٹ ہے اور دوسری بات میں میسیج دینا چاہتی ہوں کہ جو یہ سمجھتی ہیں کہ پردہ تعلیم کی راہ میں رکاوٹ ہیں تو میں از اپرنسپل جو کہ یہ ہماری ایک یونی فارم کا ایک حصہ ہے پردہ تو میں پراوٹلی کہتی ہوں کہ یہ بچیاں میدان میں کسی سے کم نہیں ہے پردہ کبھی بھی تعلیم کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتی جو کہ آج کن ہمارا ایک قومن بن گیا ہے کہ پردہ تعلیم کی راہ میں رکاوٹ ہے آپ پردے میں رہ کے کچھ بھی کر سکتی ہیں کسی بھی میدان میں آپ پیچھے نہیں اٹھ سکتی ہیں ہماری جو سکول کی سپیشلیٹی یہ ہے کہ ہماری بچیاں جو ہیں وہ تھری راؤنڈرز ہیں یعنی وہ جنرل ایڈوکیشن کے ساتھ ساتھ وہ علم بھی کرتی ہیں اور حافظ حافظات میں ہیں تو اکرا کا ہر بچہ حافظ یا حافظات ہوتی ہیں تو یہ ہماری لئے اونر ہے جو بچی حفظ کر سکتی ہیں وہ دنیا کی کسی بھی فیلڈ میں میرے خان میں پیچھے نہیں رہے سکتی ہیں تو یہ ہماری لئے ایک اونر ہے کہ ہماری بچی تھری راؤنڈر ہے اور اس کی ماشاءاللہ وفاق بھی بھی مارکس جو ہیں وہاں ڈا ٹاپ ہیں جزاک اللہ بہت شکریہ بہت شکریہ اس فیملی سے ناظرین آپ ملے اور ان کے پاس فخر کے بہت سارے حوالے ہیں صرف پوزیشن ہولڈر بچیاں نہیں ہیں صرف پردہ نہیں ہیں والد صاحب والدہ پڑیلی کے فیملی اور فخر کے بہت سارے حوالوں کے ساتھ آج ہم نے اس فیملی سے آپ کی ملاقات کرائی جتنا میں نے کام کیا اور اس فیملی سے مل کے مجھے جو کچھ ہوئی ہے یہ یقیناً آپ نے بھی ناظرین محسوس کیا ہوگا دیکھنے کا بہت شکریہ